انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف دو چوائسز رہ گئی ہیں یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے نہ جائیں اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیان آس کیا ہے یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم پڑھتے تھے ایکنومک ہٹ پین کیا کرتا ہے آ کے کہ وہ ملک کو مکروز کر دیتا ہے اور پھر ملک کے جو سارے احساسیں ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے ایکنومک ہٹ پین کی تو یہ بھی وہی اب سچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لائے گیا جنہوں نے آ کے ملک کی معیشت بلکل نیچے گیا اور خود ارب و روپے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز اپنے معاف کروالی ہیں تو آج ہم جدر کھڑے ہیں میں کیونکہ نیا سال ہے پہلا دن ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی اب تیاری کر لیں میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی ہمارے پاس آئیں گے